عدد پر آئے امنِ عالم کی افہام و تفہیم اور اس کی ضرورت کے شعور کے بعد اہلِ طلم کے سامنے حقوقی زندگی میں اس جہاد کو جاری رکھنے کا مرحلہ ہے جو معاشرتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے ان کا سب سے بڑا حریف معاشرے کا مفاد پرست طبقہ ہے کیونکہ وہ کبھی بھی معاشرے میں بنیادی تبدیلی کا خواہ نہیں ہوتا اس لیے طاقت اور سیاست کے ذریعے ہر حالت میں عوام کو دھوکے میں رکھتا ہے مگر عوام جن کے بل پر حکومتیں قائم اور نظام استادہ ہیں عزت اور آزادی سے جینے کا بنیادی حق چاہتے ہیں اس لیے مسائل کا حل تراش کرنا ان کا اولین مقصد بن جاتا ہے اس لیے معاشرتی دھانچوں میں بنیادی تبدیلیوں کا محرک ہمیشہ عوام رہے ہیں مگر مفاد پرست طبقہ اور اس پر مبنی ریاکار حکومتیں معصوم عوام کو لائیڈمی کی ایسی دھند میں اور دیبسی کی ایسی فصیلوں کے اندر جگڑتی ہیں کہ ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا جنوں کا نام خیرد اور خیرد کا نام جنوں رکھنے کی بات کسی محبوب کی شاعرانہ ادا ہی نہیں بلکہ سیاسی قوتوں کی وہ حکمت عملی ہے جسے وہ کہیں علوم و فنون کے ذریعے کہیں مذہبی قومی اور نسلی جذبات کو بھڑکا کر کبھی ننگی طاقت کے پلبوتے پر بلوے کار لاتی ہیں اس کے لیے معاشی ذرائع تعلیمی مذہبی اور قومی ادارے مکمل طور پر استعمال کیے جاتے ہیں گنڈی اہمناک رقیقتوں کے کور کو تقدس کی چادوں پر لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور عوام کے دلوں اور دماغوں کو اس طرح مفروش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بینائی اور شنوائی اور گویائی اپنی سوچ جذبے اور خواب تک کسی معمول کی طرح اپنے آمیل کے سپورت کر دیتے ہیں عوام اساتیر کے شہزادوں کی طرح انسان سے مکھی بن جانے کے عمل میں اپنے حواس اور عقل آہستہ آہستہ ہوتے چلے جاتے ہیں قلب ماہیت کے اس عمل میں مکھی سے دوبارہ انسان بننے کی صورت مشکل سے مشکل تر ہوتی چلے جاتی ہے یہ صورتحال بہت مایوس کن ہے مگر مایوسی کے اس اندھیرے میں امید کی کرن دکھانے والا ایک ایسا طبقہ جو کسی نہ کسی طرح جذب شوق کے سہارے عوام کے گرد اٹھائی گئی بے بسی کی فصیل کو تیشہ کوہکن سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے شائر اور عدیب اسی دکھٹے میں شامل ہیں یہ سچ ہے کہ انسانی تاریخ میں منفی قوتیں زیادہ پرکار اور بار ساتھ نظر آتی ہیں مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مادہ پرستی کی اندھیر نگری میں ام محبت اور روحانیت کا چراغ روشن کرنے والے ایسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جن کا قدم بندی خانوں سے سولیوں تک کے سفر میں بھی کبھی نہیں ڈگمگائے ام کی اس تاریخ کو زندہ رکھئے جو اتیاء خدا بندی کرم کی صورت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا حق ادا کیجئے اور خدا کی اس خوبصورت دنیا اور اس پر بسنے والی مخلوق پر زحمت اور امن کا ترباز کیجئے شکریہ